بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے سٹرکچر آف مائٹوٹک آپریٹس اور میوٹک آپریٹس تو جو مائٹوٹک آپریٹس ہوتا ہے یہ بسیکلی ایک سائٹو سکیلیٹل سٹرکچر ہوتا ہے یوکریوٹک سیل میں جو سیل ڈیوین کے دوران بنتا ہے اور اس کا پربز یہ ہوتا ہے کہ یہ سکروموزوم کے سسٹر کرومیٹرز کو سیپریٹ کرتا ہے یا ہومولوگس کروموزوم پہ سیپریٹ کرتا ہے اسے مائٹوٹک سپنڈل آپریٹس کہا جاتا ہے دیورنگ دا پروسس آف مائٹوزس جو کہ ایسا پروسس ہوتا ہے جو کہ جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل ہوتے ہیں اس میں پیرنٹس بھی اور اس کے ڈاٹر سیل بھی یعنی جتنے کروموزوم ڈاٹر سیل میں ہوتے ہیں اتنے ہی کروموزوم پیرنٹل سیل میں بھی ہوتے ہیں یا پھر اسے میوٹک سپنڈل آپریٹس بھی کہا جاتا ہے دیورنگ دا پروسس آف میوزس اور میوزس ہمیں پتا ہے کہ وہ ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں جو ڈاٹر سیلز ہوتے ہیں ان میں نمبر آف کروموزوم ہاف ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو دا پیرنٹل سیلز جو میٹوٹک آپریٹس ہوتا ہے یہ بیسیکلی دو سینٹروسوم سے بنا ہوتا ہے اور روب لائک سٹرکچر سے بنا ہوتا ہے جسے سپنڈل مایکرو ٹی بیولز کہا جاتا ہے جو سینٹروسوم ہے اس کا سائز تقریباً ون ٹو ٹو مایکرو میٹر ہوتا ہے اور جو ایک سینٹروسوم ہوتا ہے وہ دو سینٹریول سے بنا ہوتا ہے جن کا ڈائی میٹر ٹوینٹی نینو میٹر ہوتا ہے اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو اس میں یہ ہمیں دو بیرل شیپ سینٹریول نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح سے اس سائیڈ پہ بھی ہمیں دو پرپل کلر کے بیرل شیپ سینٹریول نظر آ رہے ہیں اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ دونوں سائیڈ پہ یہ ایمبیڈ ہوئے ہوتے ہیں in the matrix of protein جسے پی سی ایم کہا جاتا ہے پی سی ایم سٹینڈ کرتا ہے پیری سینٹریولر مٹیریل کے لیے یہ ایک ایسا پلیٹ فورم ہوتا ہے جو کہ آرگینل ٹرافیکنگ کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ سپنڈل فائبر کو اسیمبل کرتا ہے ان سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس مایکرو ٹی بیولز ہیں جو کہ ہمیں یہاں پہ راوڈ لائک سٹرکشر کے طور پہ نظر آ رہے ہیں انہیں ہم مایکرو ٹی بیولز کہتے ہیں اور یہ کروموسوم کو ایک سپیسیفک جگہ پہ پوزیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں سیپریٹ کرتے ہیں ان سینٹریولز سے تین ٹائپ کے مایکرو ٹی بیولز اوریجنیٹ ہوتے ہیں ایسٹرل مایکرو ٹی بیول پولر مایکرو ٹی بیول اور کائنیٹوکور مایکرو ٹی بیول سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کائنیٹوکور مایکرو ٹی بیول یہ جو کائنیٹو کور مایکرو ٹی بیولز ہوتے ہیں یہ کروموسوم کے ساتھ ایک خاص قسم کی پروٹین اٹیش ہوتی ہے جسے کائنیٹو کور کہتے ہیں اس کے ساتھ اٹیش ہوتے ہیں جو پروٹین کائنیٹو کور کروموسوم کے ساتھ اٹیش ہوتی ہے اس کے دو بارٹس ہوتے ہیں آؤٹر کائنیٹو کور اور انر کائنیٹو کور اب ہم اس فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو آؤٹر کائنیٹو کور ہے وہ مائکرو ٹیبیول کے ساتھ اٹیچ ہے جبکہ جو انر کائنیٹو کور ہے وہ کروموزوم کے دین اے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یہ جو کائنیٹو کور مائکرو ٹیبیولز ہوتے ہیں یہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو کروموزوم ہیں وہ پروپرلی سیپریٹ ہوں انٹو دا ڈاٹر سیلز اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ کے مائکرو ٹیبیولز آتے ہیں یہ مائکرو ٹیبیولز شارٹ ہوتے ہیں اور یہ سینٹر آف سینٹرو سوم سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور یہ سٹار شیپ ہوتے ہیں اور یہ مائکرو ٹیبیول سٹار شیپ پیٹرن بناتے ہیں اس وجہ سے ہم انہیں ایسٹرل مائکرو ٹیبیولز کہتے ہیں ایسٹرل مائکرو ٹی بیول سینٹرو سوم کو انکر کرتے ہیں اور اسے مائٹورٹک سپنڈل آپریٹس بنتا ہے اس کو پوزیشن کرتے ہیں اور انٹائر مائٹورٹک جو آپریٹس ہے اس کو سٹیبلائز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں پولر مائکرو ٹی بیولز جو پولر مائکرو ٹی بیولز ہوتے ہیں یہ پیرللی اورینٹیڈ ہوتے ہیں لیکن اپوزیٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں اور ان کا جو موسٹ ایمپورٹنٹ فنکشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مائٹورٹک آپریٹس کو ایک دوسرے سے اپارٹ کرتے ہیں مائٹورٹک آپریٹس کو ایک دوسرے سے اپارٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایچ پیر آف سینٹریول الانگ وید بی سی ایم اس کو یہ ایک سائٹ پہ پوش کرتے ہیں اور جو دوسرے جو دو سینٹریول ہیں اور اس کا یہ جو میٹرکس آف پروٹین ہے اس کو یہ دوسری سائٹ پہ پوش کرتے ہیں اور اس کے درمیان میں یہ سارے مایکروٹیبیولز جو ہیں وہ ریڈیئٹ ہوتے ہیں اوریجنیئٹ ہوتے ہیں ان سرکچر سے اور اس کے بعد کروموزوم ان کے اوپر اسامبل ہوتے ہیں اور اگر میٹوسز کا پروسس ہو تو اس میں جو سسٹر کرومیٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے ہیں اور اپوزیٹ پول کی طرف موف کرتے ہیں جبکہ اگر یہ میوسز کا پروسس ہو تو میوسز ون میں یہ ہومولوگس کروموزومز کو ایک دوسرے سے سیپریٹ کرتے ہیں اور میوسز ٹو میں یہ میٹوسز کی طرح ہی جو سسٹر کرومیٹس ہیں وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے ہیں تو یہ جو سارا سٹرکچر ہے یہ سیلڈیوین میں بلکل سٹارٹ میں بنتا ہے ارلی پروفیس سٹیج میں یہ بن جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سارے جو پروسس ہیں اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے ہیں یعنی سب سے پہلے کروموزوم کنڈینس ہوتے ہیں اس کے بعد وہ سنٹر میں میٹا فیس پلیٹ کے اوپر جو ہے وہ ارینج ہوتے ہیں اور وہ انہی مایکرو ٹیبیولز کی مدد سے ارینج ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے ہیں اور ڈاٹر سیل میں موف کر جاتے ہیں